بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ بھی میری عادت ہے کہ میں اپنے پودوں کو روزانہ کی بنیاد پر پانی دیکھتے اور پھر ان کی نئے نکلنے والے پتوں کو دیکھتا ہوں اس کے ماشاءاللہ بہت اچھے پتے اب نکلیں ہائٹ بھی کافی اچھی پکڑ دیئے بظاہر تو یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن یقین مانئے آپ نیکس ڈے دیکھتے ہیں کہ وہ پودا کیسا بڑھا کیتنا بڑھا تو وہ ایک اندر سے عجیب سی امید اور ایک خوشی کا ذریعہ بنتا ہے سیمیلرلی یہ میں دکھاتا ہوں یہ بھلا پودا تھا یہ پودے کو ایکچولی مٹی میں اس کے کیڑے ہو گئے تھے اس کو قریب سے ہم دکھاتا ہوں گے اس کے اگر نیچے سے شاخیں دیکھیں تو یہ شاخیں بلکل مردہ بلکل مردہ ہو گیا تھا اس کا اریجنل جو تھے پتے وہ کافی بڑے تھے پھر جن میں فردر گروت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس کی تمام شاخیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ سب کٹی ہوئی ہیں یعنی ایک بلکل جسے کہنا گنجا کر دیا تھا اور ہمارے مالی نے اس میں کچھ دوائیاں ڈالی اس کے بعد ماشاءاللہ within 10 days یہ نئے پتے نکل آئے ہیں اور نئے پتوں کے ساتھ آج میں آیا ہوں واپس لاہور سے دیکھ کے تو ماشاءاللہ اس پہ یہ پھول بھی آنا شروع ہو گی تکی دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے اس پہ پھول آنا شروع ہو گی یہ دیکھیں تو وہ ایک اندرونی یہ آپ کو ایک اندرونی خوشی دے رہا ہوتا ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں میرے پاس تو بہت سی مصروفیات ہیں بہت چیزیں کرنے کی ہیں جن پہ میروزانہ ان چیزوں کو کر کے یہ دیکھتا ہوں کہ پھر آگے اس کے کیا ریزرلٹس نکل رہے ہیں اور ایون یہ جسے ویڈیو ڈالوں گا تو ایک خوشی ضرور ہوتی ہے ایک دن بعد کہ اس کے کتنے ویوز ہوئے اور یہ چیزیں میرے اپنے نزدیک بزرگوں کے لیے یا وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ مصروفیات نہیں ہیں وہ ضرور اپنائیں یہ کیم مانی ہے آپ کے لیے یہ پودے بلکل اس طرح ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے اپنے گھر کے کوئی لگ رہا ہے فرد ہیں یا ایون بچے ہیں آپ ان کی ایسی کیر کرنی شروع کریں گے یہ والا پودا جب میرا پرجانا شروع ہو رہا تھا ایک عجیب سا غم ایک کیر کی خصوصیت تھی کہ کیا کریں پھر مالی صاحب نے اس میں جا کے بہت اچھے سے اس میں دوائی شبائی ڈالی اس کی مٹی میں اس کو ہم نے پورا کارٹ دیا اور اب دوبارہ سے پتے نکلیں اتنی دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بس یہی سوچ کے ایسے ہی میں نے آج سوچا کہ یہ ایک وی لاؤک سا بنے سپیشل ہمارے بزرگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ مسروفیات نہیں ہوں وہ یہ گارڈننگ ضرور کریں آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں پودوں کو دیکھیں گے بہتا ہوا یعنی دپریشن سے دوری کا یہ چیز بنتی ہے آپ کے اندر امید اور اقوہ پیدا ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ پہلے سے مزید بڑھ رہا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی مسروفیات ہیں جو آپ کو دن میں کوئی نئے چیلنجز یا نئے پوزٹیف ایمپیکٹ دکھاتی ہیں کہ ذہنی آسوکی کے لیے بڑی ضروری ہیں شکریہ بہت بہت